ہماری اور آپ کی زندگی میں دودھ ایک روزانہ استعمال ہونے والی ضروری چیز ہے صبح کی چائے سے لے کر آفیس کی کافی تک اس کی ضرورت پڑتی ہی ہے لیکن کیا آپ کو یہ پکا پتا ہے کہ جس دودھ کا آپ سیون کر رہے ہیں وہ سرکشت ہے ہم یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ اسی معاملے میں دلی ہائی کورٹ میں ایک ریپورٹ داخل ہوئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق دلی میں سپلائی ہو رہی دودھ میں اوکسٹوسن کا استعمال کیا جا رہا ہے اوکسٹوسن وہی دوائے جسے دو ہزار اٹھارہ میں سرکار بین کر چکی ہے تب سرکار کی اور سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے مویشیوں کا اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے ناکیول مویشیوں پر بلکہ اس کے دودھ کا سیون کرنے والے لوگوں پر بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے کیونکہ سرکار نے اپریل 2018 میں اس کی دوائے پر یہ بول کا پرتبند لگایا تھا کہ پیداوار بڑھانے کے لیے دودھاروں مویشیوں پر اس کا برکورد ارپیو کیا جا رہا ہے جسے ناکیول ان کے بلکہ دودھ بلکہ سیون کرنے والے لوگوں کے سواست پر بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہی ہائی کورٹ نے ادھکاریوں کو راجدھانی میں گائے بہنس رکھنے والے ڈیریوں میں اوکسٹوسن کی غلط اپیوک کے خلاف کاریوائی کرنے کے نرجیش دیئے تھے سرکار کوئی ماننا ہے کہ ہارمون سممندد دوا دینا پشوک روڑتا ہے کاریوائی مکنے آئی دیشمن موہن کی ادھکشتہ والی پیٹھ نے ڈلی سرکار کے اوشدینی انتر ویباغ میں سابتا ایک نیریخشن اور ماملہ درج کرنے کو کہا تھا پولیس کی جاج کرے گی اور ساتھی عدالت نے خوفیہ ویباغ سے اوکسٹوسن کا اتفادن پیکجنگ اور سپلائی والے ستروتوں کو پتہ کرنے کے آدیش دیئے تھے عدالت میں کمیشنر کی بات پر خاصا دھیان دیا گیا کہ اوکسٹوسن کا اندھا دندھ پر یوگ مویشیوں سے ادھک دودھ پرابت کرنے ایتو کیا جاتا ہے عدالت نے کہا کیونکہ اوکسٹوسن کو دینا پر شکرورتہ ہے یا پشووں کے پرتیق رورتہ سے بچاوہ دینیم 1960 کی دھارہ 12 کے تحت ایک جگنیا پراد ہے اس لئے عدالت نے فیصلہ لیا کہ یہ اب سے سابتا ایک نیریخشن کیا جائے گا اور سنشت کیا جائے گا کہ اوکسٹوسن کے قلطوں پی ہو گیا اسے رکھنے سبی ماملوں کو پشووں کے پرتیق رورتہ سے بچاوہ دینیم 1960 کی دھارہ 12 کے ساتھ دوہ اور پرسازن سامنگری ادینیم کی دھارہ 18 اے کے تحت درچ کیا جائے گا فیلحال تو یہ فیصلہ صرف تلی میں لیا گیا ہے لیکن جلدی پورے دیش میں بھی لیا جا سکتا ہے